مخصوص ستیاغرہ آپ یہ مائک سب بھی بند رکھیں گے ٹھیک ہے رہنمائی کرنا آئین مخصوص ہوتا ہے خاص ستیاغرہ ہوتا ہے پور امن احتجاج ٹھیک ہے رہنمائی کرنا راستہ دکھانا آئین ہوتا ہے دستور ڈاکٹر امبیرکر مہارسٹرہ کے شہر بچے اب آ رہے ہیں مہارسٹرہ کے شہر مہڑ میں ایک طالب ہے یہ چودار طالب کے نام سے مشہور ہے جو شخص اس طالب کے کنارے جاتا ہے اسے ایک مخصوص واقعیاد آتا ہے یہ واقع ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقع ہے اگر اس طالب کی زبان ہوتی تو وہ انیس سو ستائیس کا یہ واقع ہمیں ضرور سناتا آئیے ہم اس پارے میں معلوم کرے ایک روز صبح صویرے ہزاروں لوگ مہار کے راستے سے گزر رہے تھے لوگوں کی تاتھ سے اتنی زمین کی کتار کتار مانتے ہیں مائکس بان پیفت کلاس مائکس بان سجاد مائک کو بان کیجئے سب کے کارڈم ایک ساتھ اٹھے تھے ان سب لوگوں کی چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس کھلا تھا سب کے کارڈا رہے تھے بابا ساہب امبید کرتے ہیں مات پیفت کل کو کھلا ہے مارد تے کریں ماردات اٹھے تھے ماردات اٹھے تھے ساچھ نے میں پس جو بھو 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 بڑیا مائکی جیگور مجی کوئی سامنٹی نہیں عنہا بھریا من پھو بھو 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 Datیا رباندھی تھی باس کیجئے باندھا بات دراصل یہ تھی کہ جیلوں تالابوں اور کوئوں کا پانی سب کے لیے عام تھا لیکن چھوٹی ذاتوں کے لوگ ان کا پانی نہیں لے سکتے تھے وہ پانی کو چھو بھی نہیں سکتے تھے یہ کتنی بڑی ناانصافی تھی اونچی ذات کے لوگ ان پر کتنا بڑا ظلم کرتے تھے پانی خدا کی دین ہے اور اس پر سب کا حق ہے پھر ان پر پابندی کیوں اس پابندی اور ناانصافی کے خلاف بابا صاحب نے آواز بلند کی انہوں نے تمام ہری جنو کو اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا تو یہ جو ڈاکٹر آمبیت کر ہے بولتے ہیں کہ مہارسٹرہ کے شہر میں ایک مہاڑ مہارسٹرہ کا جو شہر تھا مہاڑ ٹھیک ہے اس شہر کا نام کیا بولتے تھے مہاڑ اس میں ایک تالاب تھا ٹھیک ہے اس تالاب کو کس نام سے چودار تالاب کے نام سے مہشور تھا چودار تالاب اس کو بولتے تھے ٹھیک ہے مہاڑ شہر میں ایک تالاب تھا جو چودار تالاب سے چودار تالاب کے نام سے مشہور تھا تھا ٹھیک ہے یعنی اسی نام سے اس تالاب کو جانا جاتا تھا تو جو شخص اس تالاب کے یعنی جو بھی شخص وہاں سے جاتا تھا تو اس کو کیا ایک خاص واقع یاد آتا تھا وہ واقع کیا تھا ٹھیک ہے ہندوستانی تاریخ میں وہ اہم تھا ٹھیک ہے لیکن اب کیا تھا وہ ہم اس میں دیکھیں گے کون سا واقع تھا کیا تھا ٹھیک ہے بولتے ہیں کہ اگر اس تالاب میں زبان ہوتی تو یہ واقع مطلب جو بھی پھر وہاں سے جاتا یہ مطلب کون سا واقع پیش آیا تھا کون سا واقع ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس زبان نہیں تھی تو اب یہ نہیں ٹھیک ہے یہ نہیں بول سکتا تھا تو اس لیے یہ اس واقع کے بارے میں کچھ نہیں بولتا تو اب یہ واقع کیا تھا ٹھیک ہے تو آئیے ہم آئیے ہم اس واقع کے بارے میں بولتا ہے کہ ہم آپ دیکھیں گے اس واقع کے بارے میں کون سا واقع آیا تھا پیش کیا واقع تھا ٹھیک ہے تو ایک روز صبح صورتے ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ مہارڈ کے راستے سے گزر رہے تھے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ کی ایک روز صبح 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 کے ٹائم میں مہارڈ کے راستے میں بہت سارے لوگ چل رہے تھے ٹھیک ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد مطلب کی اتنے لوگ تھے جیسے چینٹیوں کی قطار مینز کے لائن قطار بولتے ہیں لائن کیوں ٹھیک ہے جیسے چینٹیاں ہوتی ہیں نا وہ ویسے ہی اسی کی طرح کیا تھے لوگ چل رہے تھے ٹھیک ہے یعنی کہ اتنے لوگ تھے بہت سارے لوگ تھے تو کیا تھا کہ سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے ٹھیک ہے یعنی کہ ان میں وہ جوش تھا ان کے جو مطلب جو ان کی ان کا مقصد ہوگا ان سب لوگوں کا مقصد ایک ہی تھا ٹھیک ہے کیا تھا وہ ہم دیکھیں گے تو سب لوگ نعرے لگا رہے تھے ٹھیک ہے کیا Bird Lakри کون بن بول رہے تھے بابا صاحب امریت کر کے ٹھیک ہے یہ نعرے لوگ لگا رہے تھے ان کا جو مقصد تھا سب کا مقصد ایک ہی تھا کون سا مقصد تھا اب ہم وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ان ناروں کی آواز سے مطلب اتنی نارے ایسے دے رہے تھے کہ پورا جو مہاڑ وہ شہر تھا مطلب کہ سارے لوگ کھڑے ہوئے اس سے کہ مطلب یہ کیا ہے ٹھیک ہے کون یہ لوگ کیا تھے کہاں ان کو جا رہے ہیں بولتے ہیں نا اگر کہی سے مطلب جنب آنام پر تھی یہ کیا جو ٹھیک ہے یہ جو جلوس ہے کیوں ہے کس بات پر ہے کیا دلیل چاہنا تو اسی طرح وہاں پہ بھی سارے لوگ اٹھے کے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ان کو کہاں جانا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا بات تھی دراصل بات یہ تھی کہ یہ جو پانی تھا نا جیلو طالب کو کا پانی تھا تو بولتے ہیں کہ وہ سب کے لیے عام ہے نا پانی تو سب کے لیے ہے عام یہ ہر یہ مت تھوڑی ہمارا ہے یا خالی آپ کا ہے یا خالی ایک لوگ کا مت ہے یہ سب کے لیے ہے سب کا ہے لیکن چھوٹی ذاتوں کے لوگ ان کا پانی نہیں لے سکتے اب وہاں پہ کیا تھا جو چھوٹی ذات مطلب کی جو گریب وغیرہ ہوں گے نا وہاں پہ ان کے لیے یہ پانی نہیں تھا ٹھیک ہے مطلب تمہاکر نے یہ اب یوز گریب تھی ہے جو تالو میں تالابو میں کونوں میں تھا پانی ٹھیک ہے وہ پانی کو چھو بھی نہیں سکتے تھے تمہاکرنات احتتنے لگے ٹھیک یہ کتنی ہے نا یہ نا انصافی جو کہ اونچی ذات مطلب کی جو بڑے لوگ ہوگے وہاں پہ رچ امیر لوگ ہوں گے وہ ان چھوٹی ذاتوں پر کیا کرتے تھے وہ ان پر ظلم کرتے تھے ٹھیک ہے کیا کرتے تھے ظلم کی مطلب یہ جو گریب لوگ تھے یہ اس پانی کو نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو پانی خدا کی دین ہے اور اس پر سب کا حق ہے پانی تو یہ ہماری ایک ہمارے لیے ایک نعمت ہے نا اللہ تعالی کی طرف سے تو اس لیے اس پر سب کا حق ہے ہم مت بول سکتے ہیں خالی ہمارا ہے ٹھیک ہے میرا ہے یا خالی آپ کا ہے یہ سب کا ہے تو اس لیے بولتے ہیں پھر ان پر پابندی کیوں پھر جو یہ وہاں پہ چھوٹے ذات کے لوگ تھے تو پانی سب کا ہے سب کے لیے ہے اس پر ہر ایک کا حق ہے چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو گریب ہو ٹھیک ہے سب پر اس کا حق ہے لیکن آپ یہاں پہ بولتے ہیں کہ پھر ان پر ان کے جو وہاں پہ چھوٹے ذات کے لوگ تھے ان پر کیوں پابندی تھی اس پر ٹھیک ہے یہ بڑے لوگ جو وہاں پہ تھے یہ کیوں نہیں مطلب چھونے دیتے تھے اس پانی کو ان کو ٹھیک ہے تو اس پابندی اور لاانصافی کے خلق تو اسی لیے یہ جو پابندی تھی یہ جو چھوٹے ذاتوں کے لوگ پر لاانصافی ہو رہی تھی وہاں پہ تو بابا صاحب جو ہے اسی لیے اس اس نے کیا کیا اس نے آواز اٹھائی ان کے خلاف ٹھیک ہے مطلب کی یہ ایسا کیوں ہے کیا کیوں ہے ایسا کس لیے بابا آمبید کر جو ہے یہی ڈاکٹر آمبید کر کیوں اس نے اب آواز اٹھائی کیوں کہ وہ یہ گریب لوگوں کو پانی نہیں پینے دیتے تھے یہ اس لیے بولتے تھے کی ان گریب لوگوں کو پانی نہیں پینے دیتے تھے ہاں تو اس لیے بابا صاحب نے کیا کیا اس نے آواز اٹھائی ٹھیک ہے مطلب یہ نائنصافی ان کے ساتھ کیوں ہے پانی تو سب کے لیے ہے یہ تو خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے پھر یہ بڑے لوگ ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ٹھیک ہے تو انہوں نے تمام ہری جنوں کو اس نائنصافی کے خلاف تو اس لیے کیا کیا تھا آہ بابا آمبید کر جو ہے اس لیے انہیں اسی نے سارے ہری جنوں کو کیا بولا تھا کہ اس نائنصافی کے خلاف آپ احتجاج کیجئے اس لیے اب یہ آیا سمجھ میں یہ جو یہاں سے ہم نے پڑھا کہ لوگ نعرے دے رہے تھے کیوں آپ یہ نعرے دے رہے تھے کیوں آپ نعرے دے رہے تھے کیونکہ وہاں پہ جو چھوڑی ذات کے لوگ تھے ان پہ ظلم ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے یہاں تک اب جو اس کا باقی ہے انشاءاللہ ہم کال پڑھیں گے تو اس میں جو ہم نے یہ مشکل الفاظ پڑھے ٹھیک ہے اب آپ کوپی پر کیا کریں گے آپ یہ لکھیں گے اردو کی کوپی پر ٹھیک ہے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے انڈیکس سا بنا ہو گے ٹھیک ہے تاریخ لکھو کے آج کا پھر اس کے بعد سابق نمبر کون سا ہے انوان کیا ہے ٹھیک ہے پھر مشکل الفاظ ایک پیج پہ پھر دوسرے پیج پہ آپ لکھیں گے الفاظ مانے ٹھیک ہے مقصود ہوتا ہے خاص مقرر کیا گیا ستیاغرہ ہوتا ہے پورا امن احتجاج رہنمائی کرنا راستہ دکھانا آئی ہوتا ہے اس میں کھالی چار ہی ہے پھر انشاءاللہ question answers جو ہے جب ہم پھر یہ باقی پڑھیں گے ٹھیک ہے باقی جب ہم یہ پڑھیں گے خروسی ٹائم اس کے question answers خروس کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھو اپنی بوک پر یہاں پہ ہے نا یہ پانی کا دکھا رہے ہیں نا یہ آپ دیکھو یہاں سے آپ نیابر پر بھی ہیں نا یہ بہت سارے لوگ سیچھیں ٹاء ٹھیک تو آپ چلئے اب آپ ایک کتر کے جتنا ہم نے پڑھا اس کی reading آپ کریں گے ٹھیک ہے جس کو میں بھولوں گی وہی پڑھے گا ہم پہلے کون پڑے گا آپ ہی بولیے ہاں میں بولوں گی نا آپ سب ایک ایک کرتے پڑیں گے لیکن آج بہت بچے کام ہے میٹس کلاس میں تو بہت سا رہے ہیں ہم پہلے کون پڑے گا آپ ہی بولیے ہم بولیے کون پڑے گا پہلے کون پڑے گا آپ کو میں میں پڑوں چلیے پہلے آج بوئیز سٹارٹ کریں گے بوئیز پڑیں گے آج چلیے آپ پڑیے ہافیز محمد آپ پڑیے ہافیز محمد پڑیے پہلے پڑیے نا آپ میں خود بولوں گی سٹاپ ٹھیک ہے ہاں پھر جس کو میں بولوں گی اس کے بعد پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے مہاڈ جسے پڑھنا ہے مہاڈ جسے پڑھنے کے لیے طالب کے نام سے مشہور ہے جو شخص اس طالب کے جاتا ہے اسے ایک مخصوص واقع یاد آتا ہے یہ واقع ہندوستانی تاریخی کا ایک اہم واقع ہے اگر اس طالب کی زبان ہوتی تو وہ 1927 اس وی کا یہ واقع ہمیں ضرور سناتا آئیے ہم اس روحے کے بارے میں معلوم کریں ایک روز صبح صویرے ہزاروں لوگ مہاڈ کے راستے سے گزر رہے تھے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی قطر چینٹیوں کی قطر معلوم ہو چیتی تب ایک ادم ایک ساتھ اسے تھے ان سب لوگوں میں ایک جوش اور ولولا تھا ان کے چہروں سے ایک خاص مقدس کا مقصد مقصد کا احساس ہوتا تھا سب لوگ نعرے لگا رہے تھے بابا صاحب امبر کارتیب جید مہاڈ کا ساتھیاگرہ زندہ باد ہاں سٹ اوپ اوکے باس چلیے آپ پڑھئے اس کے بات مارد بلال مارد چوپ میں نے بولا نا میں خود بولوں گی یہاں سے ان ناروں کی آوازوں سے پہاڑی آواز سے پورا پورا پہاڑ گونج اٹھا گونج اٹھا یہ لوگ کون تھے یہ لوگ کون تھے یہ کون سے یہ کون سا اقلا فتح کرنے جا رہے تھے یہ کیا یہ کہاں جا رہے تھے یہ کہاں جا رہے تھے اور کیا کیا کیوں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے مارد آپ کو کیوں نہیں آتا ہے پڑھنا بات میں کہہ بات بات دراصل یہ تھی اس لیے جلی جو یہ اللہ جیلو جیلو تال یہ تالابو اور مارد بلال آپ آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ اچھے سا ریڈنگ کرنا اور چلیے آپ پڑھئے مسرور آباس مسرور آباس پڑھئے محمد پڑھئے سا رہے تھے تالابو اور کنوں جیلو تالابو اور کنوں کنوں کا پانی کنوں کا پانی سب کے لیے عام تھا لیکن چھوٹی ذاتوں کے لوگ ان کا پانی نہیں لے سکتے تھے وہ پانی کو چھوٹ بھی نہیں سکتے تھے یہ کتنی بڑی نائنصافی تھی اور ان اونجی ذات کے لوگ ان پر کتنا بڑا ظلم کرتے تھے پانی خدا کی مقین ہے اور اس پر سب کا حق ہے پیران پیران پر پھر ان پر پھر ان پر پابندی کیوں اس اس پابندی اور نائنصافی کے کھلا بابا صاحب نے آواز بلند کی انہوں نے تمام ہر ہری جنوں کو ہری جنوں کو اس نائنصافی کے کھلا احتجاج کیا کرنے کرنے پر آمادہ کیا آمادہ کیا محمد وقاص بس محمد وقاص آپ پڑھئیے محمد وقاص رول نمبر وان روحان روحان بوووی چکر آپ کو میں نے نہیں بولا سیرات جو نمبر 2 روحان علی پڑھی آپ محمد 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 روحان کہاں سے پڑھنا ہے آپ نے کہاں تک پڑھا آج میں نے یہاں تک آمیڈا کیا تھا پھر آپ نے کیا پڑھا آگے وہ آمیڈا کیا تھا چلیے پڑھئے آپ پہلے سے پڑھنا آپ کو مہارشرت کے سیر مہار میں ایک طالب یہ چودار طالب کے نام سے مشہور ہیں جو شخص اس طالب کے کنارے جاتا ہے اسے ایک مخصوص واقع یاد آتا ہے یہ واقع ہندوستانی تاریخی کا ایک اہم واقع ہے اگر اس طالب کی زبان ہوتی تو وہ 1927 کا یہ واقع ہمیں ضرور سنا تھا آئیے ہم اس واقع کے بارے میں معلوم کریں اس روز سبا سویرے ہزاروں لوگ ایک 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 اوز سبا سویرے ہزاروں لوگ مہار کے راستے سے گزرے تھے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی تعداد لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی کتار چینٹیوں کی کتار چینٹیوں کی کتار معلوم ہوتی تھی سب کے کدم ایک ساتھ اٹھتے تھے ان ساب لوگوں میں ایک جوش اور ولولا تھا جوش اور والولا جوش اور والولا تھا ان کے چہروں سے ایک مقصد کا احساس ہوتا تھا ساب لوگ نارے لکارے تھے بابا صاحب امید امبیدکار کی جی جے مہار کا ساتھا گا زندہ بار ساتھا گا زندہ بار پڑی آب آپ اس کے بعد زاہد زافر مہم ان ناروں کی آواز سے پورا مہار گونچ اٹھا یہ لوگ کون تھے یہ کون سا کلا پتہ کرنے جا رہے تھے کلا پتہ کرنے جا رہے تھے یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے بات دراصل یہ تھی کہ جیلوں جیلوں طالبوں اور کنوں کا پانی ساب کے لئے عام تھا لیکن چھوٹی زادوں کے لوگ ان کا پانی نہیں نہیں سکتے تھے وہ پانی چھو بھی نہیں سکتے تھے یہ کتنی بڑی نانسافی تھی اونچی زلط زاد کے لوگ ان پر کتنا بڑا ظلم کرتے تھے پانی خدا کی دین اور اس پر سب گا حق ہے پھر ان پر پابندی اس پابندی اور نانسافی کے خلاب بابا صاحب نے آواز بلان کی انہوں نے تم تمام تمام ہری جنوں کو تمام ہری جنوں کو اس نانسافی کے خلاب احتجاج کرنے پر آمیدہ کیا بہری گوڈ بہری گوڈ بہری گوڈ ہیں ہم الفا زمانے بھی چاری ہے نا وہ الفاس بھی سپس کنید ہوگی مشکل الفاس اور فر الفاس بھائنےanga دوسرے پیج پہ میر lol م Zusammen م esp مم بلی مم Guru jak pergi اس کی کام ہمیں کل پچانی ہے ہم ہو آپ لگوں کیا ہے نا وہ ابھی کریں گے نا سینڈ پہلے اتندنس آپ سنو کے پھر اس کے بعد میں گروپ کی سیٹنگ چینج کروں گی آپ وہ سینڈ کریں گے ٹھیک ہے وہ میں چینڈ کروں گیا تو کیونکہ اب آپ کو آج نیا لیسن سٹارٹ کرنا ہے نا ٹھیک ہے پہلے آپ وہ والا کام سینڈ کریں گے کام سینڈ کرنا ہے پرسوں کا کام جو ہم نے پرسوں کیا اب چاہним صرف ہمارے سابق نمبر جو تھرٹین ہے سابق نمبر تھیرہ اسی کا کام جو کیا ہے وہی آپ سینڈ کریں گے ٹھیک ہے جو آپ لوگوں نے کوپی پر کیا ہے بکورک میں نے اسی ٹائم چاک کی نا وہ جو میں نے خود دکھائی بکورک جو آپ لوگوں کو ہومورک تھی وہ میں نے چیک کی نا بک پر ہی آپ کو ہاں سارا جو آپ نے کیا ہے کہاں وہی سارا کوپی برک آپ کیا بول رہے ہو الفاظ مانے بھی یہ بھی وہ بھی آپ الفاظ مانے کوپی پر نہیں لکھتے ہیں ہاں مارد ہاں نہیں لکھتے ہو الفاظ مانے کوپی پر میں لکھتا ہوں ہاں پھر کیا بول رہے ہو ہاں پھر آدھا ہی کام سینڈ کرو گے that means آپ نے پھر کام نہیں کیا ہے الفاظ مانے ٹھیک ہے کوپی پر نہیں کیا ہے میں نہیں کیا ہے کیا کیا بولتے ہو اوکے now listen to your attendance اس لیے پر کیا ہو جاتا ہے یہ پورٹر گیم پر جو ہے بوائز بوائز ٹھیک ہے بوائز رول نمبر خان بوائز ایپسنٹ رول نمبر ٹو محمد واکاس خالی جوائن کرتا ہے کلاس پھر پاتا نہیں یہ کہا ہوتا ہے اس کو اب ایپسنٹ مارک لگے گا یہ نہیں ایٹنٹو ہوتا ہے کلاس میں رول نمبر ٹو روحان علی پریزٹ میم ٹھیک ہے می سام حسین می سام حسین ایک کلاس دیتا ہے صبح کی تو باس پھرو ارگو کی کلاس میں نہیں ہوتا ہے رول نمبر فور کاشف فائف پریزٹ میم اب یہ جو ایک کلاس دیتے ہیں پھر دوسرا کلاس نہیں دیتے ہیں اب یہ آپ کو سارے رول نمبر جائیں گے آفس میں میں پریزٹ میم ایک کلاس یہ لوگ ایک کلاس اٹند کرتے ہیں پھر دوسرا کلاس پھر دوسرا کلاس پھو نہیں اٹند کرتے ہیں پھر دوسرا کلاسی ٹھیک مستمی ٹھیک مستمی خ viktigt جیو ٹھیک مستمو ٹھیک محمد آنیز 9 آدین ایجاز 10 محمد واسف 11 مسرور آباس 12 11 پریشار 12 سوریز علی وہ بھی سبا تھا 13 ہی ساملی 14 15 جاہد زفر 16 یاور آباس 17 محمد اسرار 18 آباس علی 19 آفز محمد 20 میسام علی 21 سایجاد احمد وہ بھی تھانا سبا کے کلاس میں okay now girls listen to your attendance rule number one two present ma'am roll number two present okay present ma'am roll number three present okay یرتکہ roll number four ma'am roll number one present ma'am roll number one present okay five six present ma'am seven present ma'am ma'am seven is present present ma'am present ma'am present ma'am nine present nine present okay ten madhihan madhihan shawprap 11 ruthba bilal 12 uruh zehra 13 present ma'am 14 15 16 17 present ma'am 18 zainab 19 ruthba zehra 20 muhibah 21 monisa present ma'am 22 sania 23 23 ruthba mushtaq 24 okay kisi kisiki attendance mat miss hovi no ma'am ok ok chalye may up group setting change kron k top jaldi se khali 10 minutes me up sign kareng k kam pher my group k k change k 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 موسیقی